عزیز دوستو اور مزرگو میں شروعات میں چلنگانہ ریاست کے چیف ونیسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ہم جب مسلم ڈیلیگیشن جا کر مشترے کا مندلیسی عمل کا ڈیلیگیشن وزیر اعلیٰ جناب کیچ اندر شکر راو سے ملاقات کیا تو کیچ اندر شکر راو نے ہم تمام کو بٹھا کر اور ایک ہی بات کہی کہ آپ لوگ میرے کو بتاؤ ہمارا ملک کس راستے پر جا رہا ہے ہمارا ملک کس راستے پر جا رہا ہے کہاں پر جا رہے ہیں ہم اور جب اتنا دور چلے جائیں گے تو کیا ہم واپس بھی آ سکیں گے اور چیف ونیسٹر نے صاف اور واضح الفاظ میں ہم سے کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں چیف ونیسٹر کے الفاظ کہہ رہا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا میں تیلنگانہ میں سیکلرزم کو کمزور ہونے نہیں دوں گا اور مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ کیچ اندر شکر راو یقیناً ایک ریاست کو چلا رہے ہیں ان کو ریاست کو چلانے کے لیے مرکزی حکومت سے ایک حکمت عملی کو اختیار کرتے ہیں مگر مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ سیکلرزم کے نام پر انشاءاللہ تعالی جب تک کیچ اندر شکر راو زندہ رہے گا ٹی آر ایس پارٹی سیکلرزم پر کامپروائز نہیں کرے گی اور میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنی جماعت کے ذمہ دار کے اسیت سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک کیچ اندر شکر راو زندہ رہے گا اصد الدین ویسی کے سی آر کے ساتھ رہے گا اب ان کی زندگی کے بعد کیا ہوتا مجھے نہیں مانم نہ میری زندگی کا بروسہ ہے نہ کسی کے زندگی کا بروسہ ہے مگر یہ لڑائی ایسی ہے کہ تمام سیاسی پارٹیز کو ساتھ آنا پڑے گا اسی لیے جب چیف انسٹر نے میرے سامنے یہاں کے نظام آباد کے وزیر جناب پرشاندرڈی صاحب کو کہا کہ آپ کو جانا ہے اور چیف انسٹر سے میں نے کہا کہ سی ایم صاحب ٹی آر ایس تو آ رہی ہے میں کانگریس کو بھی بلانا چاہتا ہوں تو وہ نے برابر بلاوا آپ کانگریس پارٹی کو بھی اس جلسے میں ہم کو دعوت دو آپ کیونکہ یہ مسئلہ ٹی آر ایس کانگریس منجلس کس کا نہیں ہے یہ مسئلہ ہندوستین کے بھارت کے مستقبل کا ہے اس کی روح کو بچانے کا ہے تو اس بنیاد پر میں نے اس میٹنگ کے بعد کانگریس کے ذمہ داروں سے میں نے خود فرم کیا اور ان سے گزارش کی کہ نظام آباد کے اس تاریخی جلسے میں آپ شرکت کرئے کیونکہ ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا مور آ چکا ہے کہ ہم تمام کو اپنی سیاسی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر آج ملک کے مستقبل کو دیکھ کر اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ملک اگر ہم کہتے ہیں کہ امبیکر گاندی کا ملک ہے اس کو بچانا ہے تو ہم کو اپنی سیاسی وابستگیوں سے اوپر اٹھنا پڑے گا میں نے ان کو دعوت دی مجھے آج یک کل ان کا فون آیا جس میں کانورس بارٹی نے معذرت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی سیاسی مجبوری ہے میں نے کہا آپ جانے میرا کام تھا آپ تک اس بات کو پہنچانا کیونکہ یہ بہا نازک وقت ہے ہمارے ملک کے لیے میں نے کانورس بارٹی کے ذمہ داروں سے کہا کہ آپ دوبارہ سرے ناؤ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرئے مگر انہوں نے کہا کہ اصد صاحب ہم معذرت چاہتے ہیں آپ خیر ہو جانے مگر ہم یہاں پر جب جمع ہوئے کیوں جمع ہوئے اس لیے جمع ہوئے میرے بھائی کہ ہم سیٹیزن ایمینمنٹ آگ کے خلاف ہیں